مسافر ہوں سوالی کی آواز آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی روٹی اٹھا کر اپنے بڑے فرزن حضرت حسن کو دیتے ہوئے فرمایا جاؤ لخت جگر میرے حصے کی روٹی سوالی کو دے کے آ جاؤ میں پانی پی کر افتاری کر سکتا ہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے روٹی لے لی عرض کیا اب با حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں فرمایا سبحان اللہ اس میں اجازت کی کونسی بات ہے شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے حسن کے دامن میں ڈال لی تینوں روٹیاں لے کر جب حضرت حسن جامعے لگے تو سیدہ فاطمہ اس میدان میں کیسے پیچھے رہتی انہوں نے تو صحاوت کے گر محمد کی گود میں سیکھے تھے انہی کی تو تعلیم و تربیت تھی فرمایا بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ میں بھی محمد کا خون ہوں پانی سے افتاری کر لوں گی چار روٹیاں لے جانے لگے حضرت حسن سیدنا علی کی خادمہ حضرت فضہ خادمہ اور قدید تڑپ اٹھی اور اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر بھی حسن کے دامن میں ڈال دی عرض کیا شہزادے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں ہوتا علی کے غلام بھی سخی ہوتے ہیں فرمایا تین چیزیں مجھے بھی پسند ہیں مہمان کی خدمت کرنا بہت پسند ہے راہ حق میں شمشیر چلانا بھی بہت پسند ہے اور گرمی میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں فَبَيْنَاهُمْ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جبرائیل امین آگئے اللہ کے محبوب یہ مذاکرہ فرش پہ ہو رہا تھا اللہ نے مجھے عرش سے بھیجائے کہ میں بھی اس مذاکرے میں شامل ہو جاؤں تین چیزیں اپنی بھی بیان کرنے آیا ہوں اور تین چیزیں اللہ کی پسند کی بھی بیان کرنے آیا ہوں فرمایا انکنتو من اہل الدنیا اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو پھر سنیے تین چیزیں میری بھی پسند کی ہیں ارشاد الظالین گم کر دا راہوں کو سیدھے راہ پہ دالنا پسند ہے جن سے راستہ کھو جائے انہیں سرات مستقیم پر لگانا پسند ہے ومعامنتو اہل ایال الموسرین ارشاد الظالین ومعامنتو اہل ایال الموسرین تین چیزیں بہت پسندیں گمراہوں کو راہ راست پہ لگانا اور ان غریبوں سے دوستی کرنا جن کی جیب تو خالی ہو لیکن ضمیر محفوظ ہو کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی لیں پر کسی کے سامنے دست دلب دراز نہ کریں یہ عسرت اور یسرت عزیز دوستو غربت اور سروت دو نوازمائشیں کبھی حق تعالی جیب بھر کے امتحان لیتے ہیں کبھی خالی کر کے امتحان لیتے ہیں کبھی سب کچھ دے دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اکڑتا ہے میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتا ہے یا اکڑتا ہے اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں جیب بھر دیتے ہیں اور کبھی جیب خالی کر لیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ سے مانگتا ہے یا لوگوں کے دروازوں پر گدہ گر بن کے جاتا ہے کامیاب ہونے والے کام لیا کرتے ہیں حضرت رول امین نے انہی کی بات کرتے ہوئے فرمائے باز امیر غریبوں سے دوستی کرنا بھی بہت پسند ہے اور جن کے عجال زیادہ ہوں بچے زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو مخفی طریقے سے ان کا تعامن کرنا بھی بہت پسند ہے مخفی طریقے سے تاکہ ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو وہ رات کو سو جائیں میں ان کے گھر میں غلے کی بوریاں ڈالا ہوں صبح یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کون ڈال گیا تھا کیونکہ کوئی عزت نفس والا کوئی خوددار انسان کیوں کسی سے لے کیا کہا اقبال نے کہ منعم کو گدا کے در سے بخشش کا نہ ہو یارہ جزاک اللہ منعم کو گدا کے در سے بخشش کا نہ ہو یارہ یہ ہے مومن کی خودداری اور اس کی عزت نفس سیلپ ریسپیکٹ کہ اس کو کوئی دینا بھی چاہے تو اس کی عزت نفس کے در سے نہ دے سکے کہ کہیں یہ تھکڑا نہ دے کہ تُو کون ہے مجھ کو دینے والا میں تو اللہ سے لینے والا ہوں کسی بندے سے لینا میری عزت نفس کی توہین ہے کہ منعم کو گدا کے در سے بخشش کا نہ ہو یارہ ان لوگوں کا تعمل کرنا پسندے تین چیزیں روح الامین نے بیان کی اب صحابہ ترام بھی رحمت اللہ عالمین بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے لیے بے قرار تھے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے حضرت روح الامین نے عرض کیا اپنے بندوں کی طرف سے تین چیزیں اللہ کو بھی بہت پسند ہیں جب کوئی جوان اپنی جوانی اور اپنا شباب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اسے بھی اللہ بہت پیار کرتے ہیں غزوہ اہد میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک منچلہ سا نوجوان آیا ہاتھوں میں اس کے خجور کا خوشہ تھا تازہ خجوروں کا خوشہ تھا عرض کیا اللہ کے محبوب یہ میری چمکتی ہوئی رانا جوانی اگر میں اسے قربان کر دوں ٹکرا جاؤں اللہ کے دشمنوں سے تو کیا ملے گا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی اور اس کی مسکراہت ملے گی وہ نوجوان کہنے لگا اچھا اللہ کی مسکراہت ملے گی خوشہ پھنچا اور حسنی نے چڑھا کر تلوان لے کر نارے تقبیر لگا کر ایسے گھس گئے کفار کی صفوں میں جیسے بادلوں میں چاند گھس جاتا ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بڑی شفقت کے ساتھ دیکھا بڑی گہری توجہ کے ساتھ دیکھا کہ کفار کے پاؤں اکھا گئے وہ جنر جاتا تھا لاشو کے انبار لگاتا جاتا تھا اور پھر زخم کھاتا ہوا زخم کھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا کسی نے پوچھا نوجوان کہا جاتے ہو وہ نوجوان پلٹ کے دیکھتا ہے چہرے پہ مسکراہت ہے خون بھی ہے اور چہرے پہ مسکراہت ہے کہنے لگا کیوں روکتے ہو احد کے دامن میں جنت کی خشبو آ رہی ہے وہیں جانا چاہتا ہو اور اسی جذبے کے ساتھ جان دے ڈالی جان دے ڈالی اس میں یہ جوانی بھی اللہ کو بہت پسند ہے بجلو استطاع حق تعالی جسے شباب عطا فرمائے خون کی حراتیں عطا فرمائے یہ ہے تو چند روز کی مہمان اور اگر کوئی جوان اپنی جوانی کو اللہ کی مرضی پر خرج کر ڈالے تو فرمایا وہ جوان بھی اللہ کو بہت پیارا لگا ہے اللہ کسی کو دولت عطا فرمائے رہنا اس نے بھی نہیں لیکن اگر اس دولت کو کوئی اللہ کی مرضی پر خرج کر دے تو اللہ اس سے بھی بہت پیار کرتے ہیں بجلو استطاع اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کو اللہ کے راستے میں خرج کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں دوسرے نمبر پہ فرما وَالْبُقْ وَصَبْرُ عِنْدَ الْفَاقَحْ تنگ دستی میں صبر کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں رب العالمین جن لوگوں کو تنگ دستی اور عسرت کے انداز میں آجمائیں اس آجمائش میں وہ ثابت قدم رہیں اللہ کے سوا کسی کے آگے دامن نہ پھیلائیں صبر سے کام لیں تو فرما یہ صبر کرنے والے غریب بھی اللہ کو بہت پسند ہیں وَالْبُقْعَوْ عِنْدَ النَّدَامَحْ اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر رونے والے گناہگار بھی اللہ کو بہت پسند ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قطروں پہ جہنم کی آدھر آمیں دو قطروں پہ قطرہ تان دو قطروں پہ جہنم کی آدھر آمیں ایک شہید کے جسم سے ٹپکنے والا خون کا قطرہ حرام ہے جہنم کی آدھر آمیں اس پر بھی اور دوسرا گناہگار کی آنکھ سے احساسِ ندامت میں بہنے والا آنسو حرام ہے اس پر بھی جہنم کی آدھر آمیں کبھی رو کے تو دکھائیے اللہ کے حضور کبھی آنسو بھا کے تو دکھائیے کتنے پیار سے فرمایا قال ربکم ادھونی استجب لکم انہ الذین یستقبرون عن عبادتی سید خلون جہنم داخرین میرے بندوں کو کہہ دیجئے میرے محبوب اللہ کی رحمت تمہارے پکار کا انتظار کرتی ہے کبھی اس کو پکارو تو سہی اپنی زندگی کی ساری خطائیں جمع کر کے لے جاؤ وہ تمہاری خطاؤں کا تمہیں تانہ بھی نہیں دے گا معاف کر دے گا کتنے پیار سے فرمایا نبی عبادی انی انر غفور الرحیم میرے خطاکار بندوں سے کہی اگر تمہارے گناہ بہت ہے تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں اپنی ساری زندگی کے گناہ جمع کر کے لاؤ میرے در کے جبینِ نیاز جھکاؤ طلب کا دامن پھیلاؤ ندامت کے عشق بہاؤ میرے لطف و کرم کو آجماؤ تو سہی تمہارے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی پیشاور والو باقی جہاں جاؤگے لوٹے جاؤگے یاد کرنا باقی جہاں جاؤگے لوٹے جاؤگے یار لوگ انہیں دکانیں سجا رکھی ہیں جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں ظلفیں بڑھا رکھی ہیں چادریں چڑھا رکھی ہیں بزرگوں کی قبروں پر چادریں چڑھا رکھی ہیں اور تھیوری یہ ہے فلسفہ یہ ہے کچھ لے کے آوگے تو کچھ لے کے جاؤگے خالی ہاتھ آوگے تو خالی ہاتھ جاؤگے خالی ہاتھ جاؤگے اور نادار لوگوں کو سادہ لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے میان تم تو بہت گناہ گار ہو اللہ تمہاری نہیں سنتا یہ اللہ کے پیارے ہیں تمہاری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے ہیں کیونکہ تمہاری سنتا نہیں اور ان کی دکراتہ نہیں دیریکٹ نہیں سنتا ان دیریکٹ سنتا ہے دیریکٹ نہیں سنتا وہ ان دیریکٹ سنتا ہے قرآن پاک نے فرمایا قرآن کہتا ہے دیریکٹ سنتائے یہ فنکار کہتے ہیں نہیں کیوں اس لیے کہ اگر بندے دیریکٹ اللہ حق سے مانگنا شروع کر دیں تو ان کا کیا بنے گا یہ بروکر جو بیٹھے ہوئے آخر بیچارے ان کا بھی دندہ ہے کاروبار ہے کچھ مریض آئیں گے تو نظر آنا ملے گا نا جی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں مسلح بچھا کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو ان کا کیا بنے گا سارا اختلاف یہی تھا مکہ والوں کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے آپ ہماری انکم کلوز کرتے ہیں آخر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں مَا نَعْبُدْهُمْ اللَّهِ لِيُقْرِّبُونَا اِلَى اللَّهِ ذُلْفَا ہم تو اللہ کے پیاروں سے جا کر مانگتے ہیں چونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں ہماری سنتا نہیں اور ان کی اور یہی تصور ہے کلیسہ کا رہبانیت یہی ہے عیسائیت یہی ہے عیسائی کہتے ہیں کلیسہ میں آؤ پادری کو خوش کرو اور پادری تمہاری بات اللہ سے منوائے گا اگر وائز تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی اسلام کہتا ہے نہیں اللہ سے ملنا ہے تو تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں یہاں ایکسچینج کا چکر ہی نہیں ہے ڈائریک ڈائلنگ ہے جب چاہو جہاں چاہو اللہ سے رابطہ قائم کر لو بیت اللہ شریف پر جو غلاف ہے اس پہ قرآن کریم کی یہ آیت موٹے حروف کے ساتھ لکھی ہوئی ہے دور سے نظر آتی ہے فرمایا من يعمل سوءاً او يزلن نفسه جس نے زندگی کے سفر میں بہت ٹھوک رکھائی ہوں بہت خطائیں سرزد ہوئی ہوں لیکن جب شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ آئے گا تو اللہ کو روٹا ہوا نہیں پائے گا مہربان پائے گا بیت اللہ میں آنے والوں کے لیے سب سے پہلے غلاف قعبہ یہی اعلان کرتا ہے تم اپنے ناراض رب کے پاس نہیں آئے ہو مہربان رب کے پاس آئے ہو جو منوانا ہے منواؤ جو؟ منوانا ہے منواؤ جتنا رونا ہے آنسو بہاؤ یہاں سے کوئی مایوس اور معروم ہو کر نہیں جاتا دنیا بانو سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں لیکن رب العالمین کے دربار کا ذابطہ یہ ہے جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ہیں مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں فرمایا اعزا سعلق عبادی انی فا انی قریب میرے مابوب میرے بندے آپ سے جب میرا پتہ پوچھیں کہ رب سے ملنا ایک ہاں ملے گا تو بتا دو انہیں انی قریب میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں الہو العالمین کتنا قریب ہے تو بڑی ہستیاں تو غریبوں سے دور بستی ہیں بڑی ہستیوں کی بستیاں تو غریبوں سے دور ہوا کرتی ہیں رب العالمین نے فرمایا میں بڑا تو ساری کائنات سے ہوں لیکن میں نے رہا ہوں کہیں دور محل میں جواز آئی کہیں دور کو جیلی رسول اللہ تعالی میں اپنی روٹی اٹھا رہا ہوں ابھی مرے بندے حضرت حسن کو دیتے ہوئے فرمایا جاؤ لخت جگر میں تو تیرے بستے کلوں میں رہتا ہوں دل کی گہرائی ہوں میرے دانا پی کر افتاری کر سکتا ہوں جب اتنا قریب ہوں تو پھر مجھے خطارہ کرنا میرے سلام بہت دور اگر اجازت تو تو میں اپنے حصے کلوں ٹی بھی سواری کے لیے جاؤں پر ایک ہاں تاہنا میرے گا صلحان اللہ یہی دار ہے یہاں تانا دیے بھائے ساری خطارہ کر بلا دی جنہا حضرت حسین نے بھی اپنی سیخی روٹی تھا جو خود کے دامن میں لال حدیث پاسی ہے سرکار دعا سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دائے میرے رب کیچے رہی انہوں نے تو صحاوی بھورا بھنامت کی گود میں سیدھے میرے در پر روتا ہوا آئے جس کے منامہ عمال میں اے بیتے میرے حصے کی روٹی بھی ساری زندگی بھو جار دی شباب میں محمد کا خون ہون جوانی کا غروبانی تھا افتاری طولت کی مستی تھی جارو روٹیاں میں جاور ربا حضرتی کی سرنگ تھی سیدہ ربوں میں گرم گرم خون کی روانی تھی حضرت فضل دعاوت میں زندگی بھو جار دی لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی حصے کی روٹی اٹھا کر بھی حسن کے دارن بھی گئی آنے شہدانے میرے حصے کی روٹی بھی جوانی کے لئے لگی دماغ شل ہو گئے کمر جھکنے کا غرا نہیں سکھی باہوں میں لڑکا تاری باہوں میں ستہ دی اترائی بیماریوں میں جاور رہی بیماریوں میں لڑکا تاری بھو جار دی اترائی آنے شیف خالی ہو گئی پر ماں تیمتی مجھے بھی پسند ہے لوگوں نے بھی مگاہی ختمت کرنا بہت پسند ہے ساوین دنیا سے تھک رہا ہوا یہ بھوڑا سمشیر چلانے بھی بہت پسند ہے اللہ کے در پہ آتا ہے اور خالی ہاتھ آتا ہے بھی بہت پسند ہے اللہ نے حجر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت آئے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں مجبراتا ہو رہا تھا اللہ نے فرطر سے لے جائے کہ میں بھی جو ذات میں شان ہو جاؤں تیرے چیزیں اپنی بھی بیان کرنے آیا ہوں اور تیرے چیزیں اللہ کی پسند کی بھی بیان کرنے آیا ہوں شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا امہلاتا ہوں اگر میں دنیا والوں میں سے ہو بھی نہیں کہ سفارش کے طور پر میری بھی پسند کی ہے ارشاد بھی نہیں تصویحات بھی نہیں صدقات بھی نہیں گھردارہ بھی نہیں سیدے راہ بھی نہیں رکوبی نے ان سے راستہ کھو جائے رب العالمین نے فرمایا میرے پیمبر یہ جیزیں بہت پسندیں بہت اچھی طرح جارتا ہوں اس کی زنگی کی کتاب کا ایک ہے اور اگر میرے سامنے پھلا ہوا ہے کی جیب کی بغار میں ہو اس کیامنے یہ محفوظ ہو اس کی خطائیں بھی میرے سامنے ہیں اس کی خطائیں بھی میرے سامنے ہیں جیب آج پیلے میں اسے مایوس نہیں کرتا میری رحمت دعا نہیں کرتی کہ اسے ٹھکرا دوں دھتکار دوں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے ہیا آ جاتی ہے غربت بشاور سربیر دو بشاور کے روشن ضمیروں بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے ہیا نہیں آتی جیب بھر کے انتہام لانہین کو اپنے بندے کے سفید بالوں سے ہیا آ جاتی ہے کبھی سب کچھ دیا ہے والبکاو اندن یداما ایسا کی یہ نظام اپنے شرمندگی میں رونے والے کھنا پر آنس کرتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے اپنے بغیر تانا دیے مار کرنے والا کون خالی کر لیتے ہیں یہ دیکھنے کی ضرب لگا ہو مجھ سے مانتا ہے یہاں کے طرح دیوار کو گواہ دے جاتا ہے کہ آئے اللہ ہم نے کامیاب ہونے گا ہے کچھ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی کوشش کی ہے گواہ بناو یہاں کے ذرے ذرے کو آواز پہچاؤ ان تک بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون دو بات کرتے ہوئے فراہ اور خطا کا روح کو تانا دیے بغیر مار کر دینے والا کون بھی محبت ہم سب کا دستگیر کون مجھ سے کیا دہوارا مدھانے کی مشکل کشاہ مخفی طریقے سے ان کا تانا دیوں کا آجت روح کو مدھانے کی آدم نے عزت اس کے بعد اللہ کدار انسان خلایا رب نا ظلم نا انفس نا و اللہ نا نا و ترح نا ان کو گدا پہ درس نا من الخاسرین بخشش کا مشکل کشاہ کون گدا کبرا ہیم کا مشکل کشاہ کون مولا خوبہ کا مشکل کشاہ کون یوسف کا مشکل کشاہ کون مولا یوسف کی جان بچانے مالا کون شاہی محل میں یوسف کی آن بچانے مالا کون تو اللہ اپنے عالمین کا مشکل کشاہ کون یہ صدیق کا مشکل کشاہ کون کون عثمان کا مشکل کشاہ کون ان لوگ کا تام کرنا کس بھی گئے بہم رہو میں بیان کی اللہ تمہیں صحاب اکرام عطا فرمائے اللہ نہیں اللہ نہیں اللہ کی ملائی علی مانگنے اللہ مبینے مالا کون علی بیمار ہونے مالا صحت دینے مالا کون علی جھکنے مالا جھکنے سے پاک کون علی آج جی کرنے مالا طواب سے پاک کون علی بیتو وعلا بیتو سے پاک کون علی رشتو عزیز اقرام رشتو عزیز سے پاک کون حاجت روا کون ساکر 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 علی ساکر کے قریب زندگی رہی تو رات کو پھر یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ کہاں بھائی ہاتھوں میں اس کے خجور کا خوش آتا تو آپ کو پہلے سے پتا ہے پتا تو مجھے نہیں تازہ خجور اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ کہاں ہیں آپ کی میں دعا کرتا ہوں یہ میری چمک تبلی قرآن اور سنت کے رضا کرنے اللہ اس انجمن کو اور جان میں اس قربان کروں تفیق مرحمت کروں تقراج جس اخلاص شرکت کرتے ہیں موسم گرم ہو یا سرد اللہ حضی جزائے خیال مکیل فرمائیے کہ مرح راحت ملے میرے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لئے دعا نکلتی رہی وہ محسوس ہوئی اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے اللہ کا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فرمان سننے کے لئے صحابہ و صلی اللہ و صلی اللہ صلی اللہ کی آفیدت جلالت جذبے سے آت تشیل لاتے اللہ آج دنیا اور آفت کو کامیاب بنائے کھل جو جو خوشبو آ رہی ہے وہی جانا چاہتا ہم نے کوشش کی ہے کہ لاغت سے بھی جذبے کے ساتھ آپ کو دستیاب ہو دعا کے بعد ملے گا کچھ تیاجی کی کانفرنسوں کی بڑی تاریخ اور آخری سفر بھی اللہ کو بہت قسم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج میں اگر کوئی مہت حج اس کے نام آیا مہت سیدی سیدی مہت جوانی کو اللہ کی مرضی پر خرش کر دعا لے حج کے سفر میں اللہ کو بہت پیار لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت کو کوئی اللہ کی مرضی پر دنیا بھی سفر کر پر اللہ اس جس کا میں رضا نمبر پہ فرمائے مجلس تحفظ بس درمانت میرے اشاد اکمدنی صاحب مجلس کے صدر مولا بیوی صاحب تنگ صدق اور حسرت کے امد میں آغمائے اس آغمائے آپ نے صدق پہ رہے اللہ ستاہ ستاہ بن مجلس تحفظ حقوق صبر ستاہ بن نمبر مجلس من مجلس آغمائے ورح مجلس آغمائے جوانی ستاہ مجلس مجلس رہے ستاہ مجلس اور مجلس رہے زوانی آغمائے حسرت جن ہرام ہے اسرائیل کا جو یار ہے اسلام کا غدار دوسرا گناڑا کی آنچ سے احساس نضامت میں درنے والا آمرات ہرام کو کبھی جاییل ہو ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا کبھی آسید آ کے تو دکھائیے تو اس سلسلے میں جن کو اللہ کو تعاون بھی کیا کریں مجھے اس نسل کے پنہانے چھوڑیے میں اپنی بات آتا تو شاہد ہوں اللہ آتا تو احقاق حق اور اطالعات کی تقریب مجھے اس نسل کے پنہانے چھوڑیے